نمازکار دوستوں سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کی کرنٹ افیرز میں ایسا کوسٹن ہے جو آپ کے کمپیٹیڈی اگزام کے لیے بہت ہی آؤ سکھیں تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں دوستوں اس میں پہلے کوسٹن حال ہی میں جاری جنڈر گائب ریپورٹ میں کون سا دیس سیرز پر رہا ہے تو جنڈر گائب جو ریپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں جو نمبر ایک پر رہا ہے وہ رہا آئس لینڈ آئس لینڈ تو اس میں اس ریپورٹ میں ایک نمبر ایک پر رہا ہے لیکن جنڈر گائب ریپورٹ ہے کیا تو اس ریپورٹ میں میل اور فیمیل میل اور فیمیل کے بیٹ میں کتنی گائپنگ ہے مطلب کتنی پرتیسات کی گائپنگ ہے وہ اس ریپورٹ میں جاری کی جاتی ہے تو جو سب سے کم اس میں گائپ ہے وہ ہے آئس لینڈ میں آئس لینڈ میں لگ بھاک میل اور فیمیل کے سنکھیاں برابر ہیں اور اس میں دوسری نمبر پر اسپین ہے اور تیسری نمبر پر یمن ہے اور جو بھارت ہے ساری اسپین جو ہے اسپین دوسرے نمبر پر ہے اور یمن تیسرے یمن جو ہے وہ سب سے لاشٹ میں ہے ایک سو تیرپن نمبر پر یمن ایک سو تیرپن نمبر پر ہے ایک سو تیرپن پر یمن ہے اور جو بھارت ہے وہ بھارت کترے نمبر پر اپنا دیس بھارت تو وہ ہے ایک سو بارہ نمبر پر ہے بھارت ہے تو نمبر ایک پر یاد رکھئے گا اور اپنے دیش کے بارے میں یاد رکھے گا آئس لینڈ جو ہے وہ سیرز پر ہے اور بھارت 112 نمبر پر ہے اب بات آتی ہے کہ جو اس کی ریپورٹ ہے وہ کون جاری کرتا ہے جنڈر گائپ ریپورٹ کون جاری کرتا ہے تو جاری کرتا ہے ڈبلو ای ای مطلب ورڈ اکونامک فورم یہ اس کی ریپورٹ جاری کرتا ہے جنڈر گائپ ریپورٹ ڈبلو ای ای جاری کرتا ہے ڈبلو ای ای کے ستھاپنا کب ہوئی تھی انیس سو اکھتر میں اور اس کا مکھیال ہے کہاں پر ہے تو سیزر لائنڈ میں ہیں نیسٹ کوسن ہے حال ہی میں کینڈری گرامیڑ وکاس مندرالہ نے کس راج کو راشتری پروسکار سے سمانت کیا ہے تو یہ جم موکاس میر کو جم موکاس میر کو ہی کیوں کیا ہے کیونکہ اس بار پی ایم یوزنا کے تحرے جو سب سے زیادہ ڈبلو اپ ہوا ہے وہ جم موکاس میر میں ہوا ہے جو گرامیڑ کے لیے وکاس ہوا ہے وہ سب سے زیادہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ بنے ہیں اس لیے جم موکاس میر کو راج کو جم موکاس میر جو راج ہے اس کو راشتری پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے دوستو یہاں سے ایک کوسن اٹھتا ہے کہ اس سامنے جو کیندرساسیت پردیس بنا ہے جم موکاس میر اس کے ال جی کون ہے ال جی مطلب اپرا جبال کون ہے آپ ہمیں ان کا نام کمنڈ باکس نیچے بتائیں نیسٹ کوسن ہے حال ہی میں جاری آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں کون سیرز پر رہا ہے جو جاری ہو یہ ٹیسٹ رینکنگ اس میں ویرات کوہلی فرسٹ نمبر پر رہے ہیں ٹیسٹ کے سیریز میں ویرات کوہلی جو ہے سیرز پر رہے ہیں دوستو بات آتی ہے آئی سی سی کے آئی سی سی کی فل فارم کیا ہے یہ پہنچ لیا جاتا ہے کبھی اور نہیں بھی پہنچتا ہے کبھی تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تو اس میں جو آئی سی سی کی فل فارم ہوئے وہ ہے انٹر نیشنل کرکٹ کاؤنسل تو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی انیس سو نو میں کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کی اس مطلب ہے انیس سو نو میں ہوئی تھی اور اس کا جو ہیٹھکوارٹر سے وہ کہاں ہے تو وہ ہے دبائی میں دبائی میں اس کا ہیٹھکوارٹر سے ہے اور اس کا چیرمان ہے حسانگ منوہر اور سی ای او ہے منو شہانی نشت کو سن ہے حالی میں پانچ دیویسی تانسین سمارو کہاں شروع ہوا ہے تو تانسین جو سمارو ہے وہ گوالیر میں شروع ہے گوالیٹ کہاں تو یہ ہے مدبردیس میں اور کون سرو کرے گا اس کو یہاں کے سی ایم جو ہے کمالنات اس کو سرو کریں گے اور اس بات جو ہے ودیہ دھر ویاس کو جو ہے تانسن سمارو ودیہ دھر سے سمانت کیا جائے گا نیشٹ کوسن ہے حال ہی میں ڈائنی ایلورا کا ندھن ہوا ہوا کون ہے تو ڈائنی جو ایلورا ہیں وہ ایک ابنیتہ ہیں ابنیتہ تھے کافی بڑے ابنیتہ تھے یہ نیشٹ کوسن ہے حال ہی میں بار کوڈنگ ساپٹی ویر ٹریکہ ٹریکہ کو اپنانے والا کون سا راج جو ہے پہلا ہے تو ہے ہریانڈہ ہریانڈہ کے ایک انجینئر ہے جن نے یہ ساپٹی ویر کو جو ہے بنایا ہے اور یہ پروٹیک جو ہوتے ہیں ان کو ان پر بار کوڈ کے لیے بنایا گیا ہے جس سے ان کو بیچنے اور کتنا بھی کہا ہے اس ماملے میں آسانی ہو کاؤنٹنگ میں تو اس لیے ہریانڈہ میں بنایا ہے ہریانڈہ میں اس آئیپ کو پہلا راج ہے جو اس نے اپنایا ہے دوستہ بات آئے ہریانڈہ کی ہے تو ہریانڈہ کی جو ہریانڈہ کی جو کائپٹیل وہ کیا ہے تو کیا ہے کائپٹیل وہ ہے چنڈیگڑ اور یہاں کے سی ایم کا انہیں مرہولہ خٹر ہیں اور یہاں کے گورنر کور ہیں چنڈیگڑ کے گورنر ہیں ایس نارائن آریا نشٹ کوسن ہے حال ہی میں پندرہ میں ویت آئیو کی آرثیق سلاکار پریشت کی پندرہ بھی ویٹھک کہاں آئیو جت کی گئی تو یہ نئی دلی میں آئیو جت کی گئی ہے اور اس سمجھ جو ہے ویت آئیو کے کینڈری منتری کون ہے تو کینڈری منتری آپ کی ہیں کینڈری ویت منتری ہیں سیتارہ مال لیکن جو یہاں کے ویت آئیو کے آرثیق سلاکار وہ کون ہیں تو وہ ہیں نکے سنگ نکے سنگ سنگ ہیں جو یہ سمجھ ویت آئیو کے آرثیق سلاکار ہیں نشٹ کوسن ہے حال ہی میں یونسکو نے کس دیس کے کارنیوال کو الاشٹ الاشٹ کو کارنی کارنیوال آف الاشٹ کو ویراست سوچے سے ہٹا دیا ہے تو یونسکو نے کس کو ہٹایا ہے بیلجیم کے کارنیوال کارنیوال الاشٹ کو جو ہے اس سمجھ اب ہٹا دیا ہے اگرم سے ویراست کی سوچے سے ہٹا دیا ہے اور یہ کب سامل کیا تھا تو دوہزار دس میں دوہزار دس میں یونسکو نے کارنیوال آف الاشٹ کو دوہزار دس میں ویراست کی سوچی میں لیا تھا جار انطلب سامل کیا تھا اب بات آتی ہے یونسکو کی فل فام کہہ تو اس کی فل فام ہے united nation educational scientific and cultural organization اس کی انسکہ کی فل فارم ہے اور اس کی esthaapنا کب ہوئی تھی انسکہ کی تو ہوئی تھی انیس سو چھالیس میں انیس سو چھالیس میں اس کی esthaapنا ہوئی تھی اس کا ہیڈکوارٹس کے بعد کرنے تو اس کے ہیڈکوارٹس ہے پیریس میں ھانی پیریس میں ہے اور یہ پریس پیریس کا پریس یہ فرانس کے رازدھان ہی ہے پیریس تو پیریس میں ہے یہ سمید از کی سی او کے بعد کرنے کیا جائے گا تو یہاں ہے تو یہاں کے جز soient امیاد بنیجورot ہوسو کا ذdepthі有人げز خ��شخص امیاد رات ملو نگ همکم لکہ خلق لکہ لوگ شامد ہو کر ق ineجورами لوگ کراند پڑا ہوجویں ڈنیریلہ شاملوں مسائ放دیں بس نقول طریقہ اور جد کیا جائے گا مرس ڈیم ہیں کملناتھ وہ پھر محصو کا سوارم کریں گے نشو سن حال ہی میں حال ہی بھارت کا اگلا تھلسینہ ادھیج کیسے نکت کیا گیا ہے تو اس سمجھوں ہیں وہ تو بپن راوات ہیں لیکن وہ 31 دسمبر کو ریٹارڈ ہو رہا ہے تو اب جو نئی نکت کے انصار جو ایک جولائی سے ہوں گے وہ تھلسینہ کے ادھیج ہوں گے منوج مکند نرولے منوج مکند نرولے جو ڈیم ہیں ایک جنوری سے آپ کے تھلسینہ ادھیج ہوگی نشو سنحا زالہ میں تن دعابی آرنج فیشٹیول کہاں شروع ہوا ہے تو جو تین دیویسی آرنج فیسٹیوال ہے وہ مڑی پور میں شروع ہوا ہے مڑی پور میں کہاں پہ تو مڑی پور میں تنینج لون ایک گاؤں ہے یا ایک جلا ہے تنینج لون ایک جلا ہے جہاں پر تنینج لون ایک جلا ہے جہاں پر جو ہے آرنج کا سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے آرنج کا سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے اس گاؤں میں اور وہیں پر یہ فیسٹیوال کا سوارم ہو رہا ہے دوستوں میں بات آتی ہے مریپور میں جو مریپور کے کائپٹل کیا ہے مریپور کے بات کریں تو مریپور کے کائپٹل ہے ایم فال یہاں کے مخمنطری ہیں مخمنطری ہیں این برین سنگھ این برین سنگھ اور یہاں کے گورنر کے بات کریں تو نجمہ ہیپٹل اللہ یہاں کی جو ہیں گورنر ہیں نیشٹ راجپال جو ہیں ہیپٹل اللہ نیشٹ کو سن ہے حال ہی میں بھارت اور کس جیس کی سینہ کے بیچ میں سنیوکت سان پرسیچن ابھیحاس سوری کران چودہ سوری کران چودہ آئیجت کی جائے گی تو یہ بھارت اور نیپال کے بیچ میں یہ جو ہے سنیوکت پرسیچن ابھیحاس سوری کران چودہ آئیجت کی جا رہی ہے دوستو بات آئی ہے نیپال کے تو نیپال کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں تو نیپال کی رازدھانی کی بات کریں تو نیپال کے جو رازدھانی ہیں وہ ہیں کٹھ مانڈو اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ ہے نیپالین روپی اور یہاں پریسیڈنٹ ہیں دیویا دیوی بھنڈاری بھنڈاری یہاں کی پریسیڈنٹ ہیں اور یہاں کے پی ایم کاؤں ہیں تو ہیں کے پی سرما اولی دوستو یہ تھے کچھ پرسنا اور کل کی کل کی ویڈیو کا لاش کوسن تھا ہم نے جو آپ سے پوچھا تھا ہم نے کوسن تھا کہ ہالی میں ہنڈرڈ ڈے ورک کارکرم میں کون سا راج سیرس پر رہا ہے تو پیسچی منگال جو ہے وہ سیرس پر رہا ہے ہم نے اس بھارے بتایا تھا کہ اس بھار بھارت میں سب سے زیادہ منڈرے گا میں سو دن کا کام دیا ہے تو سب سے زیادہ کام دیا گیا ہے وہ پسچی منگال میں رہا ہے لگ بھگ لگ بھگ سبھی کو جتنے بھی یہاں کام کرنے والے تھے ان کو ہنڈرڈ ڈے کا کام دیا گیا ہے نیسٹ کوسن آج کی ویڈیو کا لاشٹ کوسن ہے یہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے تو یہ حال ہی میں کس نے اپنی آتما کہتا ماسٹر مائنڈ کا اناوران کیا ہے یہ آپ کے سامنے چار آپسن ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے تو ڈی واقعی تین میں سے جو بھی آپ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کی تو اسے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈ ویل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے ہمارا دورہ اپلوڈ کی گئے ویڈیو کو ناٹیفیشن آپ تک ترنت پہنسکے دوست میں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بات ملتے ہیں نیچٹ اپ ڈیل ساتھ اب تک لئے نمازکار